اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا ہوسٹ بابر ممتاز سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم لوگ نائنت کلاس کی جنرل میتمیٹکس کے ان تمام امپورٹن لانگ اور شارٹ کویسٹنز کی بات کریں گے جو آل پنجاب بورڈ کے پریویس اگزیم میں بار بار رپیٹ ہوئے ہیں اور آل پنجاب بورڈ کے کرنٹ اگزیم میں آ سکتے ہیں اگر سٹوڈنٹس آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور پہل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں کو بروقت مل سکے اور آپ لوگ ٹائم پر سن لیں اور سن کر اگزیم میں میکسیمم نمبر لے سکیں چلیں سٹوڈنٹس اب بات کر لیتے ہیں اپنے آج کے تمام امپورٹنٹ کویسٹنز کی جو کہ جنرل میتمیٹکس کے ہیں اور چلتے ہیں اب میتمیٹکس کے چپٹر نمبر سٹوڈنٹس نائن تھ کلاس کی جنرل میت کی جو بک ہے وہ نکال لے اور نائن تھ کلاس کی جنرل میتمیٹکس کی بک کا جو چپٹر نمبر ون ہے اس میں سٹوڈنٹس ہم لوگ امپورٹنٹ کویسٹنز کو دیکھنے والے ہیں تو ایکسرسائز 1.1 ایکسرسائز 1.1 کا قویسٹن نمبر ون قویسٹن نمبر ون کا جوز نمبر ون اور جوز نمبر ثری سٹوڈنٹ ایکسرسائز 1.1 کا کویسٹن نمبر 1 اس کا جز نمبر 1 اور 3 ایمپورٹنٹ ہے نشان لگا لیں آپ لوگ بک پہ اور ان کو پھر آپ لوگوں نے ان کا حل کرنا جان لینا ہے اس کے بعد کویسٹن نمبر 2 جو ہے ایکسرسائز 1.1 کا کویسٹن نمبر 2 اس کے جز نمبر 2 پر نشان لگا لیں اس کے بعد ایکسرسائز 1.1 کا کویسٹن جو 4 ہے اس کے جز نمبر 3 اور 7 پر نشان لگا لیں اس کے بعد سٹوڈنٹ ایکسرسائز 1.3 ایکسرسائز 1.3 کا کویسٹن نمبر 1 کویسٹن نمبر 1 کے جز نمبر 2 اور 5 پر نشان لگا لیں کویسٹن نمبر 1 کا 2 اور 5 جز بہت اہم ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس کویسٹن نمبر 2 کویسٹن نمبر 2 کے جز نمبر 3 پر نشان لگا لیں ایکسرسائز 1.4 کا کویسٹن نمبر 2 کویسٹن نمبر 3 اور کویسٹن نمبر 5 اس کے بعد سٹوڈنٹ کمپلیٹ کر لیں اس اس کے بعد سٹوڈنٹس سے آپ کو لانگ کوسٹن ضرور آئے گا اس کے بعد ریویو جو ایکسسائز ہے اس میں آپ لوگ کوسٹن نمبر تھری آپ لوگ کر لیں اس کے بعد چپٹر نمبر ٹو کی جو ٹو پوائنٹ ون ایکسسائز ہے اس کو کمپلیٹ اس کا حل جان لیں اس کے بعد چپٹر نمبر تھری چپٹر نمبر تھری میں اگزمپل جو نمبر تھری ہے اس کے بعد example 3.1 3.1 میں جو question number 1 ہے question number 2, question number 3 question number 5 اور question number 7 یعنی example 3.1 میں question 1, question 2, question 3, question 5 اور question 7 جو ہے وہ important ہے example number 1 important ہے chapter 3 میں اس کے بعد exercise 3.2 exercise 3.2 کی جو question number 1 ہے question number 2, question number 3 question number 5 exercise 3.2 کا question number 1, 2, 3 اور 5 important ہے ان کا حل آپ لوگ جان لیں اس کے بعد exercise 3.3 exercise 3.3 میں question number 1 important ہے اس کے بعد question number 3, 4 اور 5 also important ہے student exercise 3.3 میں اور اس کے بعد student جیسے ہی exercise 3.2 complete ختم ہوگی تو اس کے بعد example number 1, 2, 3 یعنی example number 1, 2 اور 3 ان کا حل جان لیں اس کے بعد ہے review exercise chapter 3 کی review exercise اور review exercise میں سے question number 3 important ہے question number 4 important ہے اس کے بعد chapter number 4 student chapter number 4 کی جو exercise 4.1 ہے chapter number 4 کی exercise 4.1 ہے اس میں question number 1 important ہے اور question number 2 important ہے اس کے بعد example ہے student example یعنی جیسے ہی exercise 4.1 ختم ہوگی تو یہاں آگے شروع ہوگی example 2 اور 3 student example 2 and 3 important ہے chapter number 4 میں اس کے بعد exercise 4.2 exercise 4.2 میں question number 6 important ہے question number 3 important ہے question number 12 important ہے اور question number 13 important ہے تو student اس کے بعد example number 1 important ہے chapter 4 میں اس کے بعد chapter 5 ایکسرسائز 4.3 میں جو question number 4 important ہے اس کے بعد 9 ایکسرسائز جو 4.3 ہے اس میں question number 4 question number 6 question number 7 question number 8 اور question number 9 وہ ایکسرسائز اس کے بعد چپٹر number 5 اس کے بعد چپٹر number 5 میں جو example number 2 ہے example number 2 سیل ٹیکس سیل ٹیکس والی والی ایکسرسائز ایکسرسائز ڈیو ٹیکس ایکسرسائز ڈیو ٹیکس ایکسرسائز 5.3 میں question number 1 question number 2 اور question number 4 important ہے ان پہ انشان لگانے سٹوڈنٹ اگر آپ لوگ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو ہم لوگ اور بھی ڈیزائن کریں اور آپ لوگوں کو بروقت ملیں آپ ویڈیو کو سن کے اگزیم میں maximum number لے سکیں اس کے بعد ایکسرسائز 6.1 چپٹر نمبر 6 کی ایکسرسائز 6.1 ایکسرسائز 6.1 کا question number 3 student 3 question number question question 3 ڈیوز ہے question number 1 3 اور 8 ڈیوز important ہے اس کے بعد question number 5 جو ہے question number 5 اس کا 1 ڈیوز 3 ڈیوز اور 9 جو important ہے اس کے بعد ایکسرسائز 6.2 ایکسرسائز 6.2 میں question number 18 important ہے اس کے بعد ایکسرسائز 6.3 کو complete آپ نے کر لینا ہے اس کے بعد students آپ لوگوں نے example number 2 کو حل کرنا جان لینا ہے اب exercise 6.4 میں دیکھتے ہیں important question question number 1 کا 5 جو important ہے 6.4 میں question number 3 3 کا 3 جو important ہے 6.4 میں question number 4 کا 1 جو اور 2 جو important ہے 6.4 میں اس کے بعد exercise 6.5 exercise 6.5 کا question number 1 important ہے question number 4 important ہے question number 6 important ہے اور question number 8 کا جو 1 اور 4 exercise 6.5 میں important ہے اس کے بعد student اب بات کرتے ہیں chapter number 7 کی chapter number 7 میں example number 1 2 اور 7 یعنی chapter number 7 کی جو example number 1 2 اور 7 ہے یہ important ہے اس کے بعد exercise 7.1 exercise 7.1 کا جو question 1 ہے اس کا جو جو نمبر 1 اور 3 important ہے جو جو نمبر 4 important ہے 5 اور 8 important ہے اس کے بعد exercise 7.2 7.2 کا question number 1 کا جو number 1 important ہے جو جو نمبر 2 important ہے جو جو نمبر 4 بھی اہم ہے question number 4 بھی اہم ہے exercise 7.2 کا question number 9 بھی important ہے exercise 7.2 کا اور question number 10 بھی important ہے exercise 7.2 کا اس کے بعد example number 1 important ہے example number 1 اہم ہے student اس کے بعد exercise 7.3 کا جو question number 1 2 question number 5 یعنی question number 1 2 3 4 اور 5 important ہے اور question number 9 بھی important ہے اس کے بعد exercise 7.4 7.4 کا question number 1 اہم ہے question number 2 اہم ہے اور question number 9 بھی بہت اہم ہے اس کے بعد exercise 7.5 exercise 7.5 میں question number 1 جو ہے question number 5 question number seven question number 8 question number 9 اور question number 12 یعنی question number 1 5 7 8 9 اور 12 یعنی 12 جو ہے important ہے exercise 7.5 میں اس کے بعد review exercise اور review ہے اس میں question number 5 important ہے اب بات کر لیتے ہیں ہے چپٹر نمبر 8 کی اس کے بعد چپٹر نمبر 8 میں جو exercise 8.1 اس کا جوز نمبر 1 جوز نمبر 4 اور جوز نمبر 5 important ہے question number 3 important ہے question number 4 important ہے 5 6 7 جو ہے important ہے یعنی 327 question 8.1 میں important ہے اس کے بعد exercise 8.2 8.2 میں question number 1 2 6 یعنی 1 2 3 4 5 6 یہ question important ہے exercise 8.2 جو 2 ہے اس کے بعد اب بات کر لیتے ہیں student chapter number 9 کی student chapter number 9 میں جو exercise 9.1 ہے complete جو ہے important ہے اس کے بعد exercise 9.2 9.2 میں question number 1 4 اور 7 important ہے اس کے بعد exercise 9.3 9.3 میں جو c اور d part ہیں یہ بہت اہمی question اس کے بعد review review میں question number 4 important ہے 9 chapter میں اس کے بعد چپٹر نمبر 10 چپٹر نمبر 10 میں exercise کا 10.3 کا question 3.2 exercise جو ہے 10.3 to 10.5 important student thank you for watching اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا student subscribe کریں اور پہل کے بٹن پر کلک کر دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی آپ لوگ 10th class میں پہنچیں گے تو ہم لوگ آپ کے لیے math کی ویڈیو 10th class کی math کی ویڈیو بھی upload کریں گے اور student چینل کو سبسکرائب کر کے student آپ لوگوں کو یہ بھی فائدہ ہوگا کہ آپ جیسے ہی ہم نیکسٹ ویڈیو upload کریں گے تو آپ لوگوں کو notification سب سے